السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دیسی فوڈ کارنر آپ کی خدمت میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ حاضر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرنے والے ہیں چیکن بونلس بلیک پیپر اور لیمون کے ساتھ اس کے لیے ہم نے بونلس شکن لیا ہے ہاف کیجی اس کو ہم نے ایسے سلائس میں کاٹ لیا ہے ایک ٹرماتر لیا ہے درمیانے سائز کا چار پانچ مرچ سبز کاٹ لیا ہے ساتھ میں یہ بہت ہی باریک کرش کیا ہے لسن ادرک بہت ہی باریک اور اس کے ساتھ ہے یہ کٹیوی لال مرچ ہے ون ٹی سپون لال مرچ پاورڈر ہے ون ٹی سپون حلدی ہاف ٹی سپون گرم مسالہ واہ ٹی سپون ون ٹی سپون اور نمک حسب زائی کا چلیں جی ہم ابھی سٹارٹ کریں گے فلیم ہم نے آنکار لیا ہے ابھی ہم اس میں ڈالیں گے تقریبا ہاف کا پوائل اور سب سے پہلے ڈالیں گے اس میں ادرک لسن کٹا ہوا چاپ کیا ہوا باریک اور ابھی ہم اس میں ڈالیں گے چکن چکن کو فرائی کریں گے اس میں بہت ہی جل سب سے مزیدار بہت اچھی تیار ہوتی ہے یہ جلدی جلدی اور ذائقہ بہت ہی اچھ اگر آپ لوگوں نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پھلی سبسکرائب کر لے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائم پر مل سکے اور بیل آئیکن کو دمانا نہ دولے چکن کو اچھی طرح چار پانچ سپینٹ کا کیسے فرائی کریں گے چکن ہم نے چار پانچ منٹ تک سپسکرائی کر لیا ہے ابھی ہم اس میں ڈالیں گے کتن ، بزرد کتن گے ڈالیں گے مکس کر دیں گے ابھی ہم اس میں ڈال دیں گے سوکے مسالے ہم اس میں ڈال دیں گے اچھی طرح لکس کریں گے ابھی اس میں اس کو پکنے دیں گے مسالوں کے ساتھ ابھی ہم اس میں شامل کریں گے لیمن جوس آپ ضرور ایک دفعہ یہ ٹرائی کریں بہت ہی مزیدار بانتی ہے یہ ابھی اس کیو پر دیں گے ڈکٹن اور آج پاک دیں گے ہم اس میں بہت ہی جلد یہ پیار ہو جاتی ہے کور کر دیں گے اس کے دو تیر منٹ کے لیے ابھی تقریباً چار منٹ ہو چکے ہیں اس کو کور کیے ہوئے ناشا اللہ بہت اچھی رنگت بہت اچھی کشور بہت اچھی تیار ہو چیسے ناشا اللہ ابھی ہم اس میں ڈالیں گے سبز دنیا میرا بہت ہی فیورٹ اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیس ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو لائک اور شیئر کریں بہت شکریہ اگری نی ہماری ویڈیو تک اللہ حافظ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ